بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے دکھے اور بوجل دل کے ساتھ میں نے آج آپ سے ایک بات کرنی ہے پہلے آپ یہ کلپ دیکھئے کہ پاکستان اور جنوبی پنجاب میں سیلاب نے کیا تباہیاں مچائی ہیں اور کس طرح کے معصوم بچے وہاں پہ کیچر میں لتھڑے ہوئے ان کی اپنا اموات ہو رہی ہیں اور یہ ابھی ویڈیو دیکھئے ایک معصوم بچی بچوں کے حوالے سے میں ویسے ہی حساس ہوں اور دل لرز گیا ہے یہ لرزہ خیز سارے کے سارے واقعات دیکھیں آپ اس کو دیکھئے پھر ہم بات کرتے ہیں جی سامین اکرام آپ نے ملاحظہ فرمایا دل سے لانت بھیجنے کو دل کر رہا ہے ان حکمرانوں پر ان کے مو پر جوتے مارنے کے لیے دل کر رہا ہے کہ جو چودہ انگست کے مجرے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور اس پر قوم کا ایک عرب روپیہ ایک عرب دس کروڑ روپیہ لگ گیا ہے اور جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ اور لسبیلہ بلوچستان پتہ نہیں کیا کچھ تباہی ہو گئی ہے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کے پاس سونے کے لیے چھت نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کے لیے خوراک نہیں ہیں اور ہماری یہ حکمران آپس کے وفاق اور صوبے کے چکر میں ہیں وہ اس کو گرفتار کرنے کے چکر میں ہیں اور ان میں سے کسی کی ترجیح ہی نہیں ہے عوام اللہ کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جن پر جس کی ترجیح نہیں ہے اور اللہ کی لانت ہوتی ہے میں بھی بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا یہ ایسے ظالم ہیں کہ ان کو اپنی جیب کے علاوہ کچھ بھی ان کی ترجیح نہیں ہے اور اس سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں اور ان پر بھی لانت ہوتی ہے اللہ کی جو اس گناہ میں ان کے شریک ہوئے کھڑے ہیں جو اس وقت کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفاہ پاکستانی قوم حصل میں نا بنیادی طور پر اپنا وہ کیا کہتے ہیں غرض مند قوم بن گئی ہے چھوٹے چھوٹے غرضوں کے لیے اپنے ضمیر فروش لوگ ضمیر بیچ کے ان سیاستدانوں کے پیچھے چل رہی ہیں پرلے درجے کے یہ بیمان ہیں زانی شرابی لوگ ہیں ہر کوئی جانتا ہے مگر وہ چھوٹی چھوٹی نوکنی ہیں کوئی لگوا دیتا ہے یہ مظلومیت دیکھ کر یہ مجھے غصہ آیا بیٹھا ہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسلامی ریاست ہے پاکستان ہے جب یہ وزیراعظم شواز شریف صاحب کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں تو لگتا ہے پتہ نہیں ہے کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر اور کتنا ڈسپلنٹری ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور اس کو عقل ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہو رہا کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا پنجاب کچھ نہیں کر رہا بلوچستان کچھ نہیں کر رہا کے پی کے کچھ نہیں کر رہا سندھ کچھ نہیں کر رہا بس پیکیجز سوشل میڈیا پہ سب کے اناؤس ہو رہے ہیں اگر آپ ان کی جنون تصویریں دیکھیں تو آپ کو اپنا تحریک منحاج القرآن کے وہ وہاں پہ منحاج والفر فاؤنڈیشن کے لوگ نظر آتی ہیں اور کچھ انجیوز کے لوگ نظر آتی ہیں ہر کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں اور یہ کر رہا ہے حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے جن کے عربوں کے جن کے بجٹ ہے جو ہلی کاؤپٹر کے بغیر وہ ہلتے جلتے نہیں ہیں اللہ ان کو غارت کرے گا انشاءاللہ سورہ الحج آیت نمر اکتالیس اللہ نے فرمایا اگر اللہ تمہیں زمین میں قابو دے یعنی حکومت دے اور اقتدار دے نظام سلات کو نافذ کرو وعات الزقاط اور نظام زقاط کو نافذ کرو زقاط دو یعنی نظام عبادات کو نافذ کرو اور نظام معیشت کو نافذ کرو یعنی لوگوں کے بنیادی حق معاش ادا کرو سورہ انام میں بھی فرمایا کہ حق معاش حق مستقر اور حق مطا یہ دو دے کر لنے زمین پر بھیجائے یا حق مستقر بھی پامال ہو رہا ہے اور حق مطا بھی پامال ہو رہا ہے یہ دونوں نہیں دیے جارے لوگوں کو دونوں نہیں دیے جارے ترجیح ہی نہیں ہے کسی کی اور شاید یہ اس عوام پر بھی عذاب ہے چونکہ جب کوئی ترس نیت کے ساتھ ان کے لئے جنگ لڑنے نکلتا تھا تو یہ اس وقت سوئی ہوئے تھے سارے کے ساتھ واللہ واللہ اب یہ اس کا عذاب بھگت رہے ہیں یا کیا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے آگے فرمائے سنیئے امام غزالی علیہ رامہ نے احیاء العلوم میں فرمایا یہ چپٹر ہے عمر بالمحروف و نحیل المنکر کا دوسری جند میں صفحہ نمبر گیارہ سو چار فرمایا کہ جو کسی مظلوم کو مارے گا تو جو اس کے پاس کھڑا ہوگا خبردار اس کے پاس نہ کھڑو نہ چونکہ جو وہاں پر اس کے پاس کھڑا ہوگا اور اس کو جانتے ہوئے اس کی مظلومیت کہ وہ مر رہا ہے اس کا دفاع نہیں کرے گا اس پر اللہ کی طرف سے لانت برستی ہے امام اپنا غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لانت برستی ہے اور جس شخص کو ظلمن مارا جائے خبردار اس کے پاس بھی مت کھڑے ہونا چونکہ کھڑے رہنا تمہیں دفاع پر مجبور کر دے گا اور اگر کھڑے رہ کے دفاع نہیں کرو گے تو مظلوم پر ظلم کی ویسے لانت برسے گی تم اس کی حق دار ہو جاؤ گے لہذا پیچھے اٹھ جاؤ ورنہ اس کا دفاع کرو اگر لانت سے بچنا ہے اور یہ امام غزالی نے جو بیان کی یہ حدیث پاک بھی ہے شعب العیمان لِل بحق امام بحق کی حدیث پاک ہے امام بحق نے اس کو باب الامر بالمعروف ونہین المنکر دوسری جلد صفحہ نمبر تیرانوے اور حدیث نمبر سات ازار پانچ سو اسی نقل فرمائی ہے میں نے پورا حوالہ ریفنس بتا دیا اب اس کونسپٹ کو سمجھئے کہ حق کے نظام معاش کو نافذ کرے بنیادی سہولیات دے جو زنگی گزارنے کے لئے ہیں اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو فرمایا اس جگہ سے پیچھے ہٹ جائے چونکہ لانت سے بچنے کے لئے پیچھے ہٹنا ضروری ہے ورنہ وہ اس کے سزاوار ہوگا کہ وہ کھڑا تھا اور اس نے مدد کیوں نہیں کی اس وقت یہ سٹیٹس ہے حکومت کا اگر وہ کر کچھ نہیں سکتی تو وہ پیچھے ہٹ جائے اگر کر سکتی ہے تو پھر کرے لوگ کیوں مر رہے ہیں لوگوں کا مرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور ان پر ظلم کی وجہ سے جو مطلب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لانت برس رہی ہے اس میں وہ یہ سب لوگ شامل ہیں جو اقتدار پہ بیٹھے ہوں سب لوگ شامل ہیں جو اقتدار پہ بیٹھے ہوں اور آگے فرمایا امام غزالی علیہ الرحمہ ہی بیان کرتے ہیں اور اس کو بھی امام بحقی نے شعب علیمان میں بھی بیان کیا حدیث نمبر 5770 کہ جو شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں حق بات کہنے کی ضرورت پیش ہے تو اسے اقباط کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ موت ہرگز وقت سے پہلے نہیں آئے گی اور وہ قسمت میں لکھ رس سے محروم بھی نہیں ہوگا لہٰذا ان کے خلاف بات کیجئے مظلوموں کے حق میں بات کیجئے یہ آپ کے بچے اور ہمارے بچے بھی تو ہو سکتے ہیں لرس جاتا ہے بندہ یہ سوچ کے کہ معصوموں پر اتنا ظلم ہے اور کسی کو ہوش ہی نہیں ہے اور یہ پاکستانی قوم کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے انتخاب کریں گے تو پھر ریزلٹ اور نتائج یہی آئیں گے اس سے مختلف نہیں آئیں گے باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو اور باطل کے اقتدار میں حقوق کی آرزو ہے کیا حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم ہم بھی اتنے بچے نہیں ہیں ہم میں سے برادریاں بکتی ہیں ہم میں مسلک بکتے ہیں ہم میں تحریک تنظیمیں اٹھائی جاتی ہیں ہم نے کسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگوں کو انویسٹ کیا جاتا ہے ہم تو عشق رسول کا احتجاج جو کرتے ہیں وہ بھی دیکھ کے کرتے ہیں کہ حکومت کس کی ہے حکومت ہمارے معافقین کی ہو تو فرانس کا سفیر بھلے بیٹھا رہے بھلے چلا جائے ہمیں احتجاج کرتے ہیں حکومت ہمارے مخالفین کی ہو فرانس کا سفیر بھلے نکال دیا گیا ہمیں احتجاج کرتے ہیں ہمیں تو عشق رسول کے لیے بھی پیراڈائمز چاہیئے احتجاج کرنے کے لیے یہ تو اس قوم کی اخلاقی زبال کی سطح بن چکی ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا وہ اس کے اندر سے ہی کاٹ دیا گیا ہے روٹی مکان اور کپڑے کے چکر میں سب کو ڈال دیا گیا ہے اور یہ تنگ دستی ان پر جو مسلط ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے اور یہ ان کو غارت کرے گی اگر عام بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ تو قادر مطلق ہے وہ تو باختیار ہے تباہی اور بربادی انشاءاللہ ہر اس شخص کا جو بد نیتی پر مبنی ہے نیت سے کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ تو چلو بریوزمہ ہوگا اور کر نہیں پا رہا جو اقتدار میں بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا وہ سب اس کے ذمہ دار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری ایسے لوگوں سے جان چھڑوائے